بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوسر سیدہ فضہ بطول کلینیکل سائیکولوجسٹ فرم دی پلیٹ فارم آف سیگلوپی فانڈیشن سیگلوپی فانڈیشن جس کی بہت ساری انسان دوست کابشوں میں سے یہ ایک مزید اور ہے اور آج میں اسی لئے مقاطب ہوں کیونکہ پوری دنیا میں بنایا جانے والا عالمی دن جو پی ٹی او سڈی کی اویرنس کے لئے ہے اس کے لئے یہ سیشن کا نقاط کیا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں تک اس ڈس آرڈر کو بتایا جا سکی کی اس کی علامات کیا ہیں اور کن لوگوں کو ہو سکتا ہے اور اس کے طریقہ علاج کیا ہیں اور کہاں سے آپ ہلپ مل سکتی ہے آپ کو اور اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو پی ٹی ایس ٹی جو کہ ایکرانیم ہے پوسٹ ٹرومیٹک سٹرس ڈس آرڈر کا اس کے نام سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک سٹرس ڈس آرڈر ہے ذہنی پناہوں کا لیکن ٹرومیٹک سٹراما آ رہا ہے تو ٹراما کو دفائن کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے ہمیں جانا پڑے گا کہ ٹراما ہے کیا عمومی طور پر ٹراما لوگ کہتے ہیں جی فلانا ٹراما میں چلا گیا بچVerن میں یہ ہوا تھا تو یہ ٹراما ہے اب ٹراما ہے کیا دیکھیں ٹراما جو ہے وہ ایک ریزلٹ ہے ایک اس کا ٹراما ہے a consequence of or effect of a crisis کوئی بھی مشکل حالت جو کہ تھی تو عارضی طور پر ہو کے چلی کہ یہ ایک واقعہ یا ایک ایونٹ ہیسا ہوا ہے جو crisis اگر ہم اس کو نام دیں تو وہ کوئی چلا گیا وہ temporary state تھی لیکن اس نے آپ کو upset ہیا اس وقت میں بھی اب وہ چلا گیا ہے اور اس وقت آپ کی disorganized تھی سوچے بھی اور حالات بھی نہیں لیکن اب اس کے جانے کے بعد بھی آپ اس کے اثرات نہیں ہیں اور آپ اپنی زندگی میں دیگر جو معاملات سے انجام دیتے تھے اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اسی trauma میں ہیں اسی تکلیف میں ہیں اب trauma چونکہ crisis کی وجہ سے ہو رہا ہے crisis کو ہم اگر دیکھیں کہ دو مین برانچز میں اگر ہم اس کو divide کریں تو crisis one یعنی natural disaster, tsunami, zلزلہ, طوفان اور traffic accident, جل جانا building collapse کر جانا, war جنگ کی صورتحال یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ crisis ہیں جس میں جانے مالی مقصان بھی ہو رہا ہے زیادہ لوگوں تک بھی جا رہا ہے اب عالمی وضا جو پھیلی ہے اس کو ہمیں crisis میں لیتے ہیں جو سب بھی لوگ سے ڈر ہیں اور سب بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ crisis ہے دوسری چیز crisis جو personal crisis ہیں ہر ایک انسان کی اپنی ہم جب کہتے ہیں battles ہیں ہر ایک انسان کی اپنے مسائل ہیں تو وہ crisis کیا ہو سکتے ہیں personal crisis میں آپ کسی love and death ہو جانا کسی کا کھو جانا اور کوئی injury ہو جانا severe injury ہو جانا کوئی آپ اپنا جسمانی حصہ کھو دیں کوئی اس طرح کی injury ہو جائے کوئی assault ہوا آپ کے ساتھ کوئی physical abuse کوئی sexual abuse ہوا کسی بچے کے ساتھ ہوا کسی بڑے کے ساتھ ہوا لیکن وہ ایسا واقعہ ہو کہ وہ آپ کے nerves کو آپ کو آپ کے nervous system کو آپ کی تمام زندگی کو ہلا کر رکھ دو اور اس کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کو جکر لے ہو اور آپ اس تکلیف سے اس مسئلے سے باہر ہی نہ آسکیں اور اپنی باقی زندگی پر move نہ کر سکیں consequently تو ہوتا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی یہ قریقینی چیز نگہانی چیز تکلیف کے چیز آتی ہے تو اس پہ تکلیف کا اور غم کا اور پریشانی کا uncomfortable ہونے کا بے آرامی کا جو response ہے وہ abnormal ہے natural ہے اور اس میں کوئی abnormal چیز نہیں ہے کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے یہ سب کے لیے یہ فطری عمل ہے اور یہ یہ امومی بات ہے جیسے کہ experts انہوں نے grave cycle میں بتایا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی ایسی تکلیف کے چیز آتی ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو پریشان کری ہے تو آپ انگر آپ کے اندر آتا ہے denial آتا ہے آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہے انگر آتا ہے depression آتا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں جا کے acceptance آتی ہے اب وہ چیزیں آگئے ہیں لیکن آپ move on کر کے ایک time کے بعد اور آپ ہمیں سنگی کے باقی کام تو کر رہے ہیں بہتر طریقے سے اور جب اس مسئلے کو بھی سوچ رہے ہیں ایک ماضی کا حصہ بھی بن چکا ہے یادوں میں بھی ہے لیکن وہ اس طرح تکلیف دے نہیں ہے تو یہ move on کر جانا یہ ایک positive symptom ہے یہ اچھی coping ہے لیکن اگر وہ trauma وہ مسئلہ آپ زندگی کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں اس پر نہیں ہاری بلکہ وہ آپ کی ہر چیز کو آکے affect کر رہا ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کے صلاحیت کو آپ کے کاموں کو آپ کے رشتوں کو آپ کی mental state کو اور آپ کی ہر چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے آپ کی mental health بھی اور psychological بھی اور physical بھی تو پھر ہم جاتے ہیں disorders کی طرف یعنی imbalance ہو گیا ہے order خراب ہوا ہے تو پھر ہم disorders کی طرف جاتے ہیں PTSD PTSD کے جناب کے اگر کوئی trauma یا اس طرح ایک چیز گزری ہے crisis کی چیز کسی پر گزری ہے اور ایک ماہ تک اس کو کوئی symptom اس طرح کے آرہے ہیں intrusion avoidance اور arousal کے symptom جن کو بھی ہم discuss کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور وہ آرہے ہیں اور ایک ماہ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس کو PTSD ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو چار لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے آگے آنے والے symptoms جن میں آئیں گے ان کو PTSD ہو سکتا ہے کہ پہلا تو وہ جس کے ساتھ خود کوئی crisis ہوا ہے کوئی event اس کی زندگی کے خطرناک چیزیں آئی ہیں اور پریشان ہے اس کے اوپر گزری ہے تو اس کو اگر وہ symptom آئے جو ابھی ہم نے بتانے دوسری نمبر پہ جس کے ساتھ ہوا تو نہیں ہے لیکن اس نے دیکھا ہے اس نے یعنی کہ فیسٹ سامنے ہوتے دیکھا ہے وٹنس کیا ہے تھرڑ بہت close one کسی بندے کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے پریشانی والی چیز تو اس کا کوئی close one relative وہ اس کو feel کر رہے اور اس کے اندر یہ symptom آئے اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ جو کہ investigate کرتے ہیں اس event کو بار بار اس کی details میں جائیں اس کو چھان پٹک کریں جیسے پولس والے ہیں پیرامیڈک سٹاف ہیں ڈیٹیکٹیف ہیں یہ لوگ تو یہ چار طرح کے لوگوں میں اب آنے والے جو symptom ہیں intrusion avoidance اور arousal کے اور emotional instability کے تو ان کو پی ٹی ایس ڈی ہو سکتا ہے intrusion کے symptom کیا ہیں intrusion انچاہی سوچے ہیں بار بار آنے والی لگاتر ذہنی images بھی ہو سکتے ہیں تصویریں ہو سکتے ہیں اس events related جو کہ آپ کے زندگی میں ابھی تکلیف دی اثرات رکھتا ہے جو ابھی تازہ تازہ گزرا ہے وہ سوچے ہو سکتے ہیں بار بار آنے والی خیالات ہو سکتے ہیں اور تصویریں ہو سکتے ہیں flashbacks ہو سکتے ہیں بار بار اس سے یاد آنا کوئی intrusion کا ایک سمٹم ہو کوئی خواب آ رہے ہیں یا کوئی flashback بھی آ رہے ہیں یا کوئی صرف سوچے آ رہے ہیں تو ایک intrusion کا سمٹم بھی ہو ان چاروں طرح کی چاروں کٹیگریز میں سے کسی ایک پندے ہوئے جو قائسس کے پاس سے گزرا ہے یا اس پر ہوا ہے یا جس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے یا اس کا کوئی close بن ہے avoidance کا سمٹم avoidance یعنی mentally avoidance آپ جو سوچے آ رہے ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں بار بار پیچھے کر رہے ہیں نہیں سوچنا چاہتے اور بھی ایوریلی ان لوگوں سے نہیں مل رہے ان جگہوں پہ نہیں جا رہے جہاں پہ آپ کو بار بار اس ایونٹ کی یاد ہے تو آپ avoidance ہے thirdly arousal body arousal body arousal جو ہے body arousal میں یہ ہے کہ آپ کے جسمانی علامات آنے لگ جائیں سانس پھولنا ٹاگے کامنا جسم میں پسینے آنا اور hyper vigilance hyper vigilance یعنی ہر وقت چکنے رہنا کہ کچھ ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے یہ والی نیم کے مسئلے آ جائیں توجہ نہ رکھوانا قائم نہ کرپانا ڈر جانا یہ والے ان میں سے کوئی دو سمٹم آپ کے ہوں اور چوتھی ایک چیز ہے emotional جو ہے capacity آپ کی خراب ہونا اس میں سے کوئی دو سمٹم ہوں آپ کے جیسے کہ آپ کے جیقین و جذبات آپ کی سوچیں distorted ہو جائیں کہ دنیا بھائی ایسی خطرناک ہے ہر وقت پریشان رہنا اور یقینی کی کیفیت پر رہنا خوف اور دہشت کا شکار ہونا آپ کا ان چیزوں میں سے انٹرسٹ ختم ہو جانا جو آپ پہلے کرتے تھے اپنی جوب میں یا گھر بالوں کے ساتھ ٹائم گزارنے میں لوگوں سے دوری اختیار کرنا نہ ملنا یہ ہو جائے اور سب سے بڑھ کے positive emotions فیل نہ کر پانا خوشی کو اتمنان کو یہ چیزیں آپ محسوس ہی نہ کر پائیں ان میں سے کوئی دو آپ کی سمٹمز ہوں اور انٹروجیل اور اوائیڈنس میں سے بھی ایک کوئی سمٹم ہو تو آپ کو پی ٹی ایس ٹی ڈائیگنوز کرتے ہیں تھیرپسٹ اور یہ آپ کو اپنا ڈائیگنوزز نہیں کنفرم کر سکتے یہ آپ کو ایک ماہر نفسیات کے پاس ہی جانا پڑے گا اب اگر ہم بات کریں اوائیڈنس کی اوائیڈنس میں دو طرح کی اوائیڈنس ہے گوڈ اوائیڈنس اور آپ کو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور دوسرے کو بھی احتیاط کا کریں لیکن دسپنچنل اوائیڈنس بیڈ اوائیڈنس کیا ہے آپ اس جگہ پینی چاہ رہے ہیں آپ ان بندوں سے مل ہی نہیں رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کو ایویڈنس آئے گا اور آپ کے پھر آپ اس ریالیٹی کو دراصل فیس نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ چیز ہو چکی ہے پھر سے آپ اس دکھ میں چلے جائیں گے اپنے آپ کو اس طرح سے دکھ سے بچا رہے ہیں تو یہ ایک مال ایڈیپٹیو اوائیڈنس ہے اور یہ بیڈ اوائیڈنس ہے اب یہاں پہ جو تین چیزیں ہیں انٹروجن اوائیڈنس اور اراؤزل جو ہے ان کا ایک ویشیر سائیکل ہوتا ہے ویشیر سائیکل یعنی ایک شیطانی چکر کبھی اوائیڈنس انٹروجن کی طرف تو اس کو ہم ویشیر سائیکل کہتے ہیں بات کریں ٹریٹمنٹ کی بلکل اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے پی ٹی ایس ٹی ٹریٹمنٹ امومی طور پر دو میجر ٹریٹمنٹ ہے اور وہ کلیبریٹیو اکیلے نہیں ایک ٹریٹمنٹ آپ لیں تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اگر آپ میڈیکیشن پہ چلے جائیں تو آپ میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جائیں جو میڈیکیشن لے رہے ہیں لوگ جو سائیکی ایکٹریس کے پاس جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں بی بی ایس ڈاکٹر اور وہ میڈیسن دیتے ہیں آپ کی کیمیکل ایم بیلنس کو کیمیکل سے ہی نورمل کریں گی اور اس کو منیج کر رہیں گی لیکن اسے آپ کے سمٹم جیسے نیم کی کمی ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے لیکن آپ کی سوچیں اور باقی چیزیں وہ آپ کی میڈیسن سے نہیں ترول ہو سکتی اس کے لئے آپ کو ایک تھرپیس یا کلینیکل سائیکولوجس سے رابطہ کرنا پڑے گا سائیکولوجس یا کلینیکل سائیکولوجس جو تھرپیس ہوتے ہیں جن میں کاغنیٹیف بیہیور تھرپی سی بیٹی جن سے لوگوں کو فائدہ بھی ہے اور نہ یہ صرف لوگوں نے جو تھرپیس ہیں انہوں نے صرف کچھ چیز پڑھی نہیں ہوتی بلکہ اپلائی کی ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ جو علامات ہیں اگر کسی میں ایک ٹراما گزرنے کے ایونٹ گزرنے کے بعد بھی ایک ماہ سے زیادہ ہو گئے زندگی بہت سارے بہت چیزیں متاثر ہو رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ مہاری نفس سے رابطہ کریں اور بہت سارے ادارے اس میں آج کے لئے آن لائن سرویس دستیاب ہیں سی گلوبل فاؤنڈیشن ہے وہ سرف کر رہے آفر کر ہیں ان سے علاج کر رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں ان کوسٹن کی طرف فیکس جو کہ ہمارے ذہنوں میں امرتے ہیں کچھ بھی چیز جاننے یا دیکھنے کے بعد تو وہ کچھ کوسٹن ہمیں لیس ڈاؤن کیے ہیں اس کے لئے کوئی ایج کرائیٹیریا نہیں ہے کہ بچوں کو ہوگا بڑھوں ہوگا نہیں کریسس ہر ایک لائف میں آتے ہیں کسی کی مقابلہ کرنے کی سلاحیت کوپنگ کیسی ہے یہ ہر فرد کی مختلف ہوتی ہے تو ہر فرد پر بچوں کو ہو سکتا ہے اور بچوں مطلب 6-7 سال کے بچے چھوٹے بچے ٹراما ہو چکا ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے بڑھ ینگ ہو سکتا ہے آدل ہو سکتا ہے فیمیل ہو سکتا ہے جی آپ اس میں جنڈر ایج کو نہیں آپ کلاس ہو کر سکتے کہ کسی کو ہو کر نہیں لیکن ریسرچز براتی ہیں کہ فیمیل میں میل کی نسبت کی اس کی پریبلنس زیادہ ہے جی کب تک رہتا اگر ڈائیگنوز نہیں ہو ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں ان لوگ اپنے ٹراما کو فیز ہی نہیں کرتے اپنی مال ایڈیپٹیف کوپنگ سٹریٹیجیز کے ساتھ ہی اور آوائیڈنس کے ساتھ رہتے ہیں اور انہلدی لائف سٹائل کے ساتھ چلے جاتے ہیں دنیا سے ہر کوئی ہر ایک ایموشنل ایکسپریشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بچوں کے اندر ایک دو کی ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ انہیں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں بڑوں سے کیونکہ ان کے پاس اتنے الفاظ اور وہ چیزیں نہیں ہوتی بتانے کے لیے جیسے کہ وہ اپنے مسئلے کو بتا سکیں تو ایک کومن فیچر ایک کومن سمٹم دیکھا گیا کہ بچے بیڈ ویٹنگ بستر گیلا کر دیتے ہیں سوتے میں گرونے کوئی اس طرح کا خواہ بھی آرہے کیونکہ ڈریمز بھی انٹرین کی ایک سمٹم تو ہے ہماری تو بچے بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں اس میں یہ سوال جی کہ یہ پریونٹیبل ہے کہ نہیں دیکھیں پریونٹیبل نہیں ہے پریونٹیبل سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی بچاؤ ممکن ہے حفاظت کوئی دساسٹر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کسی طوفان کو نہیں روک سکتے تو اس کے اثرات تو مرتب ہو گئے تو یہ پریونٹیبل نہیں ہے لیکن جو ہے اس کی منیجمنٹ اور جس کو جب آپ ہو جائے مسئلہ تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں مختلف تھیرپی سے چیزیں سیکھ کر کچھ میڈکیشن کی ہی پھلے اور میڈکیشن آپ کی ساری من نہیں چلتی ہے اگر کبھی آپ کو خوزانہ خاصتہ شروع بھی ہو جائے تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیو ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر سی پریسکرائب کرتے ہیں جو تھیرپی ہے تھیرپی آپ کو ایک سیشن کی ہوتی ہے اور آپ کو مختلف ٹکنیک سکھاتے ہیں لائف سکلز سکھاتے ہیں اور اس سے پھر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں جی اس کا پرانا نام شیل شوک یا جو ہے بیٹلفی فٹی سنڈروم اس لئے نام سے پتہ چڑھ رہا ہے کیونکہ ورڈ وار ٹو میں بہت زیادہ آرمی میں جو لوگ لڑ رہے تھے جو ٹروپ تھے ان کو بہت زیادہ سمٹم پانے شروع ہو گئے وہیں سے کرائیس اور کرائس انٹرونشن اور اس پر دیٹیل تھی تب تو کرائس انٹرونشن کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ جا کے دوبارہ لڑ لیں تو لیکن جب یہ سمٹم بعد میں ہر ایک کرائس ہوئے مزید سرچ ہوئیں تو پھر یہ لوگوں میں بھی سمٹم ہیں اور وہاں سے پی ٹی ایس دی کے نام سے اسٹیبلش ہوا سوال اور سب سے اہم سوال جو کہ ہم کیا کر سکتے کسی کی ہیلپ کرنے کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو چیزیں بتا دی گئی ہیں سمجھا دی گئی ہیں اپنے سرچ کیجئے اور اگر کوئی آپ کے آس پاس ایسی تکلیف مقتلہ ہے جو نہیں شیئر کر رہا آپ نوٹ کریں کہ چینجنگ ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا اس کا کریس نہ ہو آپ کو نہ پتا ہوں عالمی وبا ہے وہ سب کے لئے کریس ہے لیکن کسی کے گھر میں کسی کا ٹیس پوزیٹیو آتا ہے یا تکلیف میں اور اس نے نہیں شیئر کیا کوئی جیسے آپ اپنے پیاروں کے جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں کھانے پینے کا رکھتے ہیں تو یہ ذہنی صحت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے پریشانی آپ کے حالات سے نہیں ہوتی ہے تو حالات تو آپ نہیں بدل سکتے ہیں لیکن خیالات بدلنے کے لئے ہم لوگ یہاں موجود ہیں بہت سارے ادارے ہیں جن میں جن 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 سکتے ہیں آن لائن سرویس کے حوالے سے بھی اور آپ کو لائف سکلز کھانے کے حوالے سے بھی سکتے ہیں تو ہلپ اس آل ویس دیئر آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے آپ کی بیٹلز کیا ہیں دوسرے کی 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 رہے ہیں آپ ایک کام کر سکتے ہیں بی کائن اپنے خوش اخلاقی کا ہی مظاہرہ کیجئے اور اگر آپ کسی کا سہارہ بن سکتے ہیں تو اور وہ تکلیف میں تو اس کو تیرپی کی طرف ریفر کیجئے